اسلام علیکم جی میرا نام عمران پرویز خان ہے اور پچھلے کچھ آٹھ دس عرصے سے میں میٹس ٹیچنگ کر رہا ہوں اور جو میرا فوکس ایریا ہے وہ انڈر گراجویٹ ٹیچنگ ہے تو وہی مجھے آتی ہے سیکھی ہے اور وہ میں کر رہا ہوں سو سب سے پہلے تو جب ہم اس ٹاپک کا ہم ٹائٹل تجویز کر رہے تھے تو اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھ رہے ہوں کہ آپ کو آتے ساتھ یہ کمرہ ملے گا جس میں مالتے بھرے میں ہوں گے تو وہ سب سے پہلے تو اس کی وجہ یہ بتا دیں کہ جو اصل ٹائٹل تھا وہ چونکہ ایک ہمارے ذہن میں ایک لے آرڈینس تھی کہ ضروری نہیں کہ وہ ایکسپورٹس ہوں فیلڈ میں تو وہ ٹائٹل یہ ہے لیکن چونکہ یہ شاید کچھ لوگوں کے لیے ایک ہیوی ٹائٹل ہو تو اس لیے ہم نے پھر اس کو تھوڑا سا ایک فینسی کر کے اور میں بڑا مشکور ہوں بلاک ہول کا ڈاکٹر پرویز بھوڈ بھائی کا اور نیر صاحب کا کہ بہت اچھا انہوں نے جو سوشل میڈیا پہ ایونٹ کے پوسٹر وغیرہ بنایا وہ بڑے اچھے تھے اس میں اورنجز انہوں نے واقعی وہ بنایا سو چونکہ میں ایک لے آرڈینس کے انگل سے تیار کر کے آئے تھا اور یہاں ازائیسی بات ہے ایک مکسٹ آرڈینس ہے جی تو میں ایک وہ ایلیمنٹری چونکہ ٹریٹمنٹ کے ذہن سے آیا ہوں تو میں آغاز کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ یہ بتاتا چلو کہ اگر جب ہم ایک گریڈ کی بات کرتے ہیں تو آئی ہوپ یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بائی گریڈ آئی مین کہ آپ کے پاس کچھ ورٹیکل لائنز ہیں اور دیار بینگ انٹرسیکٹڈ بائی ایچ ورٹیکل لائنز بینگ انٹرسیکٹڈ بائی ایوری ہوریزونٹل لائن تو پھر مزید اس کی اگزامپل دینے کی ضرورت نہیں ہے سو اس کو ہم ماتھمیٹکلی ایک لیٹس کہیں گے اور اس کی تھوڑی سی میں پھر جو ہے وضاحت کہنا چاہوں گا اور سو بفور دات میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ کچھ یہاں آپ کے سامنے جو سرکلز درو ہوئے میں تو وہ درو کیے جائے تو وہ میں نے گزارش اس لیے کی تھی چونکہ سفیر پیکنگ is of course اگر ہم فیلحال یہ کہیں یہ ستری دیمیشنل پرولم تو بچپن میں کلاس روم میں اگر بور ہو رہے ہوتے تھے تو ہمارے زمانوں میں ہم یہ کرتے تھے کہ ٹیبل پہ سکھے سجانا شروع کر دیتے تھے تو کوئنز کو سٹیک کرنے کے ہمارے پاس یہ دو ارینجمنٹس ہوتے تھے یا تو آپ اس طرح سے سٹیک کریں گے یا پھر آپ یہ کریں گے کہ بیٹر ارینجمنٹ یہ اس سائٹ پہ ہوئی ہے کہ جب دو کوئنز آپ رکھیں گے and they will form ایک لیپ سی ان سے کریٹ ہوگی ایک ویلی کریٹ ہوگی اور اس پہ آپ تیسرا کوئنز سٹیک کریں گے so these are two sorts of arrangements now the question is کہ ان میں سے کونسی ارینجمنٹ وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ کوئنز کو کم سے کم سپیس میں جمع کر رہی ہے that is which one is the most dense تو اب اس سوال کا جائزہ لینے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ we'll see کہ ان circles کے ہم مرکز بنائیں گے اور پھر I would like to draw the straight line infinite arrangement ہے of course ہم نے due to limited space اس کو end کیے but it is an infinite arrangement going up and down infinitely and left and right infinitely so اب اس سوال کا جواب دینا کے which one is the better packing وہ ہم اس کے لیٹس کو study کر کے کریں گے the the underlying lattice so یہ تو اس کا lattice ہو گیا اب اس کا underlying lattice کیا ہے so let's do the same thing for this one also اور so یہاں as you can expect کہ the underlying lattice is going to not going to contain well it will contain it will be composed of horizontal lines but not vertical lines instead جو آپ کی now this one by the way is called rectangular rectangular lattice so rectangular the vertical line of course is at a 90 degrees angle so یہاں it's at a slanted angle which to be precise is 60 degrees اور اسی وجہ سے اس کو ہم hexagonal lattice کہتے ہیں so ایک definition میں بری short سی میں ضرور لکھنا چاہوں گا کہ because of course کچھ لوگ جو ہمارے ساتھ online ہیں so I'm assuming no mathematical background so a lattice is simply a periodic arrangement of points right so a lattice is a periodic arrangement of points so here it is rectangular here it is hexagonal arrangement so اب چونکہ یہ infinite arrangement ہے تو اب اس میں ہم کیسے فیصلہ کریں کہ which one is packing the circles more tightly تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک fundamental region پہ focus کر لیتے ہیں I'll call this white square the fundamental region اور اس ریجن میں میں فیصلہ کروں گا کہ اس ریجن میں کتنے circles سمایے ہوئے ہیں اور اس سے پھر میں دوسرے کا بھی دیکھوں گا fundamental region تو جس میں کام area میں زیادہ circles ہوں گے تو that will win so assuming the radius is half in both cases تو آپ fundamental region اپنی چوائش سے بنا سکتے ہیں میں کافی سارے ترائے کیے تھے but we'll see that the answer is the same so assuming the radius is half then the fundamental region is 1 by 1 squared so so area of fundamental region in the first case that is 1 and area of the circle or disk that is pi r square density is simple جو جیسے میں لبزوں میں بیان کیا کہ ہم دیکھنا ہی چاہ رہے ہیں کہ اس fundamental region میں کتنے circles جو ہیں وہ contain ہوئے میں ہیں so that is the density اور in this case the density is the density of the packing is area of region میں اب وہ fundamental نہیں لکھرا area of sorry area of circles contained divided by area of the region i think it is very obvious so that turns out to be in this case pi by 4 اور یہ number چونکہ تھوڑی سی اہمیت رکھتا ہے تو میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ this turns out to be 0.78 what this means is کہ rectangular packing میں آپ کا 78 فیصد جگہ جو ہے وہ circles نے گھری ہوئی ہے اور بکیا جو جگہ ہے وہ سی زائی ہو رہی ہے بیچ میں بھی آپ کوئی question پوچ سکتے ہیں بہت if we are clear on that so let's move to hexagonal packing اور یہاں بھی اگر میں ایک fundamental region بناتا ہوں so i would go for i hope یہ آپ assume کر سکتے کہ these are touching each other وہ draw اس طرح سے ہوئے ہیں so fundamental region as you can guess کہ یہ exact square نہیں بنے گا it will be a rectangle so لیکن اس طرح سے بنانے کا فائدہ یہ کہ you know how much circle is coming into the fundamental region پہلل گر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہر parallelogram کو آپ rectangle میں تبدیل کر سکتے کر سکتے دیکھیں ہم وہ اسی طرح سے ایک جو اگر آپ visualize کر پائیں کہ you know if it's made of a squishy material اور میں کرتے کرتے اس کو دل لے جاؤ we can deform it into area remaining the same ٹھیک ہے ہمیں تو area سے غرض ہے density کے formula میں so yes he's right because اب ہمیں اس fundamental region کا area تلاش کرنے میں تھوڑی سی difficulty ضرور ہوگی because I know the base is unity because the radius is half but but چونکہ یہ circle تو dip ہوا دو circles کے درمیان تو now here this height is not as simple as that so اس کے لئے میں کیا کروں گا کہ I will ایک تھوڑی دیر کے لئے میں یہاں ایک triangle کا سہارا لوں گا because I know the hypotenuse of کیونکہ یہ ایک center سے دوسرے center تک ہے so I know the hypotenuse here and I know the radius so اس طرح سے میں پھر اس rectangle کی دوسری side calculate square root 3 by 2 so coming to the similar analysis یہ ہمارا rectangle کے لئے تھا تو hexagonal کے لئے doing the similar analysis so again the area of region is this time the area of the region is base to 1 ہے تو square root 3 by 2 and area of the circle remaining the same so area of circles contained in that region sorry shortcut circles contained in that region تو how many circles are contained in the fundamental region yes because yi semicircle yi two quarters of two circles so one fourth of so again we have one circle being contained again aap chahe jaysse minne calculations ki hoi aap fundamental region thoda bada bhi le sakte to us may zyada circles a jate but you will see that the density remains the same so pi r square and of course that's pi by four but yahi se aap ko nazar a jayega the astute viewer will notice ke aap ke paas already area joh hain woh shorter ho ga hai because this is one point something to woh haf se aap karne so anyway this is a density rectangular case method density in case of hexagonal cases so I'm not repeating this formula because that is the same at least this part so that is pi over four divided by square root three by two two aap ki ban jati hai pi over two square root three and that is 0.9 so now these two numbers they might seem this analysis might seem trivial but this is where the sphere packing problem starts in two dimension and yes I have studied people and from people from 1600 and so so in sub proper proofs this is just a demonstration in them proper proofs they are very difficult even in two dimensional so which packing is the better packing I don't think it can be difficult because what we are talking about is the unit cell in two dimensions and group theory immediately tells you that there are only a few possibilities over there I don't know I don't remember how many there are but only a few patterns can be repeated in all of space so that should not be hard I mean you just repeat the calculation for all the possibilities of the unit cell in three dimensions it's much harder that's different but two dimension should be trivial arrangements list but which one is the optimal just look at the area occupied divided by the area of the unit cell no we want to rather than area here I have numbers that one area so radius this is what if radius is r or what if area is a if all one size are then you just scale with r because I did not see the proofs I only study historical background problem is in three dimensions not in two yes I am starting with two step by step I will do because higher dimensions but I am starting with two it's in one dimension also and if you have matchsticks and you have one dimension so how many matchsticks can you put in the one dimension so there density calculate and and the answer is in a sense simple because one dimension object so no space is wasted and in one dimension the sphere packing density is 100% so but the point is of course I unable to answer but I agree that I just wanted to discuss that and I will jump to the higher dimension but yes third dimension proof is difficult I will just like to give the percentage for third dimension but yes the proof is again in fact there is a debate that the proof is a computer proof is a computer added proof and you know my question is why can't you just do it by exhaustion because you know that in three dimensions there are space filling lattices hole سکتے ہیں اور پھر اس کا جو inverse lattice ہوتا ہے جس کو brava lattice کہتے ہیں just do it by exhaustion کہ اس کے لئے اتنا percentage ہے اس کا اتنا ہے اگر 32 lattices ہیں تو آپ 32 کے لیٹس جو ہم سفیر پیکنگ کی بات کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے بات کی کہ یہ کمرہ ہے آپ کے پاس بہت سارے فوڈ والز ہیں آپ نے اس کمرے میں رکھنے ہیں so the question of you know best packing تو کچھ cases میں indeed the best packing کیا ہے is a non-lattice packing کہ آپ اس کمرے میں فوڈ والز بہت سارے پھینک دیں اور جلدی سے دروازہ بند کر دیں so irregular packing is at times the best packing so exhaustion میں پھر ہم وہ you know infinite packings بن جائیں گی اب کسی بھی طرح ان کو arrange کر سکتے ہیں سب سے simplest تو وہ ہے جو اوپر ہے one on top of the other اس کے بعد آپ نے کیے کہ directly اس کو آپ نے halfway point پہ شفٹ کر دی ہے لیکن اس point اور halfway point کے درمیان infinite possibilities اب ادھر 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 کر کے آپ کر سکتے ہیں وہ سب possibilities آئیں گی نا اس میں تو اس لیے پھر ہمیں proof چاہیے ہوگا اس کے لیے uh packing کہ اب آپ کسی بھی دیمینشن میں جائیں تو that is what we have to do. کہ we have to find the best packing اور we can begin with the basic definition of density. ہم دنسٹی کالکلیٹ کریں اور اس میں پھر وہ best packing like I said ہم نے کافی اس کو دیبیت کر لی so now the next thing that I would like to move to اور اس میں بیشک میں بتا دیتا ہوں کہ in three dimensions it is the percentage is 74% so but چلیں اس دسکشن کو چلیں اگر اند میں تائیں ملا تو مزید وہ بات کر لیں گے the more interesting thing the more interesting thing ہے is کہ سفیر پاککنگ so what do we mean by higher dimensional سفیر so اب چکے I can see there are mathematically وہ literate لوگ یہاں ہیں زیادہ تر so but still yes so that was the you know most difficult thing for me کہ میں آپ کیسے سمجھاؤں کہ we mathematicians like to you know کہ اب زی سی بات ہے you cannot visualize higher dimensions تو but the three dimensions سفیر ہے تو correspondingly ہم fourth dimension میں بھی جو object ہے اس کو ہم سفیر ہی کہتے ہیں fifth dimension میں بھی اس کو سفیر کہتے ہیں because میں اس میں وہی ایک حوالہ لینا چاہوں گا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی ایک پرویسود بھائی صاحب کی یہ ٹاک یہیں ایک دیکھی تھی جو higher dimensions کے اوپر he is the world 10 dimensional تو یہی اس میں ذکر ہوا کہ اب حروف تو 26 ہیں تو وہ تو حروف تو ختم ہو جائیں گے تو that's why ہم سبسکرپٹ کا سہارا لیتے ہیں higher dimensions کو بتانے کے لیے x1 x2 up till to x1000 because in mathematics ہم ہزار dimensions کی بات کرتے ہیں لاکھ کی بھی dimensions کی بات کرتے ہیں so similarly because of lack of jargon ہم سفیر کو ضروری نہیں گیند نمہ ہو ہم سفیر کو in higher dimensions بھی سفیر ہی کہیں گے اور correspondingly اس کا جو volume ہے اس کو بھی ہم volume ہی کہیں گے whether it's 5th dimension 6th dimension 7th dimension so when I say in higher dimensions to to be precise یہ problem انہوں نے solve کیا in 8th and 24th dimension جس میں سے میں صرف 8th dimension کا case discuss کروں گا so which tells you کہ وہ ایک ایک dimension کر کے آپ کو solve کرنا پڑتا ہے and even then you don't get a general framework کے جس میں آپ ساری چیزیں solve کریں so کچھ آتے ساتھ ہی میں ڈیریکٹلی کام کی بات ہی شروع کر دی تو میں بتانا یہ چار آغاز میں کہ Fields medal جو ایک 80 سال پرانا ایک انام ہے اور again for the online audience who are not familiar اور یہ انام جو ہے لیکن اس میں ہوا یہ کہ somehow maths کا یہ top prize سمجھا جاتا ہے چونکہ maths میں Nobel prize نہیں ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ صرف under 40 mathematicians نے اگر کوئی کارنامہ کیا ہو تو وہ ان کو دیا جاتا ہے اور لیکن ہوا کچھ ایسے کہ خواتین اس میں جو ہے وہ somehow miss ہوتی گئیں یقیناً اور بھی خواتین آئی ہوں گی ایمین ادھر کے علاوہ بھی کوئی عظیم خواتین ماضی میں گزری ہوں گی لیکن تھا 2014 کا کہ پہلی وہ خاتون تھی اور 2018 میں ان کی پھر وفات ہو گئی she was suffering from cancer but has a very dramatic سی ان کی کہانی جیسے ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ انہوں نے maths میں top کام کرنا ہے تو بہرحال یہ تو انہوں نے win کیا but ہم جس پہ فوکس کر نے یہ کام کیا تو آج کی میری ٹاک کا ایک مقصد یہ تھا کہ کچھ ہمارے احباب نے بات کی کہ چونکہ رشیہ یوکرین کا تھوڑا ایشو چل رہا تھا اور میتھمیٹیشنز نے بھی دنیا بھر میں ایک انٹرنیشنل میتھمیٹیکل یونین ہے تو انہوں نے بائیک کیا تھا رشیہ کو اور تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ مدینہ کا کام اتنا جیسے لوگ کرتے کرتے ہیں کہ اتنا نہیں تھا اس قابل لیکن چونکہ انہوں نے ایک اکرین کو فیور کرنا تھا اور ایک خاتون کو فیور کرنا تھا تو لہٰذا ان کو پرائز دیا گیا تو میں تھوڑی سی اپنی کابش کروں اس چیز کو defend کرنے کی کہ no that work was really worth it کہ اس کو recognition دی جاتی so right so volume of n dimensional sphere اپنے آپ میں ایک برا دلچاسپ problem ہے کہ how to calculate volume of n dimensional sphere so اس کے calculations basic calculus سے کرنے کو کیے جا سکتے and let's see جو بھی ہماری audience کا mood ہوتا ہے ہم اس کو discuss کر سکتے ہیں but at the beginning maybe I would like to present the formulas go کہ ان کی وہ derivation بھی جو ہے اتنی difficult نہیں ہے but I will present the formulas اور ان کو ہوتا ہے کبھی کبھار آپ فارمولا کو use کرنے کو زیادہ enjoy کرتے ہیں so volume of n dimensional sphere and so again چونکہ ہم وہ generalization کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں fourth dimension میں بھی sphere ہے fifth dimension میں بھی sphere ہے تو میں یہ جسارت کروں گا کہنے کی کہ جب lower dimensions میں بھی ہم یہ generalization کریں گے that is ہم ایک circle کو بھی جو ہے we will call it a two dimensional sphere so using this formula is a lot of fun اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کو use بھی کریں and maybe at the end i'll talk about اس کی ڈریویشن کے بارے میں so with just this little difficulty کہ it is in two branches for even an odd actually this holds even in fractional dimensions to hum physics may while doing renormalization to us may we have to sometimes go to four plus epsilon dimensions this formula actually is generalizable to any dimension including fractional dimension then we let epsilon go to zero at the end of the calculation right 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 so this formula so I mean you will get very interesting answers so I mean you can calculate it for V3 so for V3 you will get you're very familiar so I mean you want to do so you can do even if our online audience those who are not interested in calculating the gamma function so they can use you know mobile solver online so just put so this formula is very easy even if it's looking a bit daunting you just have to put your required number of dimension and if it's odd use this one else use that one so it's nice to see your familiar formula emerging out of you know this difficult beast so in fact for v1 aapko bada delcha sponsor milega because n کو جب ہم half رکھیں گے so اوپر آپ کے پاس sorry pi one by two آجے گا and r one اور یہاں بھی آپ کے پاس پھر square root pi کہہ لیں گا one by two to you will simply get r because the one dimensional volume is length what is d in the second formula achar sorry actually i was making notes from different resources thank you thank you so اور پھر دوسرے formula کو استعمال کرنے میں بھی ہے لطف کے آپ second dimension میں volume jab calculate کریں گے so you will get pi r square right so that gives you the area of the circle so why i need these formulas because when i say higher so by higher i mean 8 so but like in 8 dimension میں density calculate karen ke i need to find the volume of 8 dimension sphere so i choose the second branch and i substitute for n i substitute 8 or i will get pi 4 r 4 and 4 factorial so r8 sorry r8 okay so let it rest here for a while because the question is the big question is what is the radius okay now there is issue that we studied the underlying lattice in order to find the densest packing underlying lattice so what is the lattice underlying lattice in three dimensions sorry in eight dimensions so again just about baat kare 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 lattices hote but i'll come straight to the one that is of our interest and that lattice is called e8 lattice i'll give a very simple definition of e8 lattice so you know it's it's a very deep field of study hai but I'll call an e8 lattice to be an even some lattice I'll define it to be an even some lattice now what I mean by even some lattice to let's come to a comfortable dimension three so aap ke paas ye lattice hai so two dimensions hai or three dimension hai so there are you know aap ke paas lattice points hai so they have coordinates a b c so when I say even some to what I mean is so I can write it generally or general na bhi likh hai so when I say even some lattice to what I mean is some of the coordinate points should be even that is what I mean by even some lattice and we will see that this little idea will so in three dimensions aap log bhi bata sakte hai how to choose three numbers so that the sum is even so jo waisi meinne zahen mein hai there are many possibilities the only condition is that the sum should be even you can you can think of many possibilities so when I say eight dimensions so that means the ordered pair will have eight numbers so with this simple criterion of course so are you talking about the basis vectors for the lattice yes 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 and the basis vectors are such that the sum of the entries equals an odd number an even number is that not only basis vectors starting from origin jitne bhi aap vectors so chakate hain jitne bhi vectors honge koi aisa vector nhi hoga jis ka sum even na ho so ab is property ka eek or so ab vectors ki chukye hain co-ordinates find out kar lhi hain to hain vectors ki length bhi talash karenge so very you know rightfully pointed I should thank aap ke paas ek you know there are two you know kya ka hain aise vectors hain jen ki madad se hain wo sara lattice johin generate kar sakte hain so okay so assuming the origin is zero 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 kyunke woh bhi even hain so I would like to make this observation according to the distance formula I will get for all these points I will get numbers like ye end points hain bhout sara vectors ke so is tarha ke mujhe distances milenghe so actually I wanted ke audience mein se koji observe karta any pattern in these numbers to woh dekhta ke all of these numbers are even that is ke hainysha aapke pas kui aisa number aayega which is an even number you can't escape this pattern so the question yisab man is liye kar raha because of course we have three dimensions meaning eight dimensions me kar na but why I am doing all this because I need to find the shortest vector or the shortest length of a lattice مجھے ایک lattice کے اندر موجود shortest length معلوم کرنی ہے کیوں کیونکہ میں نے وہ definition ایک لکھی نہیں اور میں بے شک وہ پھر پڑکی سنا دے تا ہوں بڑی obvious سی وہ بات ہے کہ when I talk about lattice arrangement so I hope وہ ہم سبھی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ a lattice packing of spheres centers these saphires at the points of the lattice right so آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ آپ اپنا سفیر وہ یہاں نہیں آپ draw کر سکتے you can't draw your saphir here ہمیشہ وہ lattice point ہی اس کا مرکز ہوگا so that's why I need to find the shortest vector اس formula کو میں نے چھوڑ دیا because I don't know the radius unless I find the shortest length so that I know کہ درمیان جو دو مرکز پہ جو saphires fit کر سکتے ہیں ان کا radius کیا ہوگا so from here I find کہ for an even some lattice and trust me in 8 dimensions also for an even some lattice the shortest length is square root 2 which gives me the preferred radius to be half of square root 2 which is 1 over square root 2 and now I substitute here I will get the volume of 8 dimensional sphere 8 dimensional sphere I want to write it directly so I'm sorry I'm using the board in a very haphazard manner because it is pi 4 by 384 so you can check that you can check that so this 25 f bant that means that I can give physical intuition that in 8 dimension now what is 8 dimension how to visualize then what will 8 dimensional oranges what will be no but we know that the packing density will be 25 feet now this is the best packing we'll prove that to some extent but this is how it is so this is the volume of the ball or the sphere or I hope you confused so we needed the volume of the ball and the volume of the underlying region which was in two dimension case area and similarly for or the eight dimensional case the generalized volume here again you know this E8 lattice and this is difficult topic I mean it is that it is in detail but for the time being I and simplicity I can take the E8 lattice volume thankfully it's one because it's a unimodular lattice کسی ہے میں صرف کچھ آرڈینس کے لیے استلاح استعمال کر رہا ہوں I had decided کہ اگر کسی کو difficulty ہو تو I will show کہ چونکہ areas اور volumes جو ہیں وہ determinants کے ذریعے جی 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 determinants کے ثرو کیونکہ calculate کیے جا سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کے پاس جیسے پرویس صاحب نے بتایا چونکہ آپ کے پاس basis vectors ہیں تو E8 کے case میں the volume turns out to be 1 thankfully وہ ایک جان چھوٹی میری بالکل فیلنگ so this number is the only that is وہ اس میں دنسٹی calculation میں آتا ہے so the density for E8 case is pi 4 by 384 so یہ ایک مدللہ ہمارا ہمارا جو ہے وہ talk cover ہو ہے but you know let me break your heart کہ ہم نے کچھ achieve نہیں کیا by calculating this number yes yes I had assumed کہ چلیں اگر lay person زیادہ ہوتے I hope online ہوں گے so the good news is کہ یہ سب وہ calculation ہے جو original Marina کا maybe maybe I should write her name کہ ہم یہ کام کریں so that is you know Marina Viozovska Viozovska so یہ جو میں نے چیزیں بیان کیا یہ اس کے original paper میں ہے یہ سب یہاں تک اس کے original paper میں ہے اور آپ at least اس کے original paper کے پہلے دو صفحات جو ہے وہ بالکل confidence کے سکتے اور میں نے کہیں شاید اس کے theorem کی statement بھی لکھی تھی so the statement of her main theorem جو 2016 میں اس نے کیا کہ the e8 lattice achieves optimal optimal sphere victorious دنسی äh it dimential space and that is namely pi 4 by 384 تو یہ سارے جو numbers میں نے آپ کو دیئے two dimensional کے case میں 74%, 90% یہ سارے آپ کو original papers میں ملیں گے so this is the statement of her main theorem یہاں تو چونکہ زائی سی بات ہے سارے ہی جو ہے بڑھا experts آئے میں but میں اکسر اپنے students کو یہ بات کرتا ہوں کہ definitions میں maths کی ہمیشہ ایک word ہوتا ہے ایک term ہوتی ہے جو کہ مرکز ہوتا ہے اس ساری definition کا so here yes yes but جیسے میں نے کہا آپ تو expert ہے نا یہ لئے audience کے لئے challenge ہونا چاہیے for you of course it's you know a simple آپ تو نا جواب دیتے تو پھر وہ ہوتا آپ سے گلا so yes the point is یہ تو density calculate آپ جیسے وہ بات ہو رہی تھی کہ آپ کسی بھی lattice کے لئے 8 dimension میں اور بھی lattices ہیں تو density تو آپ calculate کر سکتے ہیں exhaustion وغیرہ سے but یہ کیسے ثابت کریں کہ this one is the best packing کہ اب آگے جو بھی ہزار سال بات کوئی کہ اچھے 8 dimension میں یہ بھی لیٹس ہے but so that is why mathematicians try to you know وہ ایک مسلے کو once and for all ختم کرنا چاہتے ہیں کہ بھائیہ اب جو بھی لیٹس آج ہے optimal جو ہے وہ ہی 8 لیٹس ہے in 8 dimension this is the real question so this is the difficult part of her work شروع میں میں نے سوچا تھا کہ مطلب زیادہ اس ٹاپک کی ہسٹری بتائی جائے اور اس میں زیادہ میٹ ڈال کے تو یہاں میں اس کو ٹاک کو end کر دوں but that would have been dishonesty کیونکہ یہ تو مرینہ کا کام نہیں ہے یہ تو اس سے پہلے ہو کر رکھا ہوا تھا E8 لیٹس بھی لوگوں کو پتا تھا E8 لیٹس کا سفیر پیکنگ میں اہمیت بھی لوگوں کو پتا تھی you know so but the real thing is کہ how to prove کہ this is the optimal پیکنگ by the way تھوڑی سی میں وہ بھی بات کرتا چلوں کہ اب جیسے اس ٹاک کی پروپریشن کے لیے میں نے کافی ساری اور جن رسورس سے سیکھا اس میں ایک مطلب I must say کہ وہ ایک اسرائیلی ایک تھے سپیکر ان کی بڑی اچھی ٹاک تھی ان سے میں نے سیکھا اور پھر ایک انڈین انڈین اس کلیبوریشن میں بھی شامل ہے ابھی نف کمار تو وہ اس کلیبوریشن کا بھی حصہ ہے تو ہوا یہ تھا کہ پہلے مرینہ نے پیپر لکھا تو ہفتے بعد انہوں نے 24 دیمینشن کے لیے using similar techniques وہ انہوں نے پبلش کیا کام تو بہت موٹیویشن تو دو دس ایکسپینیشن کے چلیں اگر ہم بہت بڑھیا mathematics میں اگر میں کونٹریبیوٹ نہیں کر سکتا تو کم از کم میں اس کا explain کرنے والا تو جب دو ہزار بائیس میں یہ fields medal انہوں تو تب سے پھر مجھے شوق ہوا کہ اس کو میں explain کو دیسیمبر میں ہی کرنا چاہتا تھا لیکن پھر وہ ہر دن لگتا تھا کہ نہیں I can improve a bit better in fact میں آپ جیسے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پھر ہم ٹائمنگ کر رہے تھے میری خواہشتی پر موجود ہوں تو ہم نے پہلے وینس ڈے دن رکھا کہنے میں بات ہی اس لئے کروں because I really wanted to do it on 29 january which is birthday of abdussalam تو وہ میری خواہشتی تو میں آج اپنے ذہن میں 29 january منا رہا ہوں because of course وہ پھر اور delay کرتے وہ ویسے بھی اتوار بن رہی تو anyway Kohan صاحب نے اس میں ایک theorem دیا again وہ linear programming optimization وہ سب کچھ میں نہیں وہ چیزیں دیکھیں and that is a lot of numerical work انہوں نے دیکھیں numerically تو آپ find out کر سکتے ہیں which is the best packing جیسے Dr. sahab نے point out کیا the point is کہ mathematically beautiful proof up yes they have found upper or lower bounds وہ bounds انہوں نے تلاش کی کہ upper bound انہوں نے تلاش کی maximum کتنا ہو سکتا ہے percentage کہ مطلب hexagonal کے case میں they have found the bounds that it will never exceed 90% اس طرح سے bounds انہوں نے تلاش کر رکھیں تھی جو بھی ہو گا lattice it will never exceed 90% تو upper bounds تلاش کرتے so Kohan sahab نے یہ result دیا تھا کہ so again i'm assuming کہ our audience they are familiar in mathematics we have got some functions so there is a linear function and there is a ball it follows a parabolic path so that is a parabolic function so let f be a function so let f be a function or so aap ke pas and and s is a number s is a number so main marina ka pher ye result thodi day kui remove kerta hon so s is a number then f of x is less than or equal to 0 for every x such that x is greater than or equal to s so bear with me I'm coming to something you know understandable and I'm putting a hat sign over the other f and that is greater than 0 for every x so now ye ab do cheese so now I'll you know what my general style because it's so difficult to explain this is a function or it is another function that is the Fourier transform of that function then this number will be the best possible density of sphere packing innate dimension exists but but here conditions you can't tweak them less than zero or it so you can't dictate yes you can dictate the function to have such and such values you can separately you can dictate but simultaneously you can't do this I'll give you this called by the way uncertainty principle that whenever you have a function and its Fourier transform will be fixed so one example is that for example I'll open a book or or you have a book or you can't tell me what what was written in is nothing more than that so this is the idea of uncertainty so that means you need a long exposure to tell کہ وہ اس میں کیا کچھ آگے لکھا ہوئے so that is the idea of uncertainty کہ دوسری اس کی example ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک light signal ہے سادے لفظوں میں ایک light آپ کے سامنے چمکی تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے white light آپ سب کو ہی شاید معلوم ہو کہ وہ سات رنگوں سے مل کر بنتی ہے جو بھی ہم light دیکھتے ہیں وہ چند دیگر روشنیوں سے مل کر وہ آپ کے سامنے نمودار ہوتی ہے believe it or not white light is composed of seven different colors so اب آپ تیون کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کونسی frequency کس حد تک اس میں موجود ہے تو اس مقصد کے لیے ہم اس کا this is called named after a guy called Fourier تو Fourier transform اس function کا ہم calculate کرتے ہیں کہ ایک ہمارے پاس light آئی اور ہم اس کا تلاش کرتے ہیں کہ اس کا کیا تھا اس کو ہم frequency spectrum کہتے ہیں کہ کون کون سی روشنی اس میں کس حد تک موجود تھی but again the مسئلہ is کہ اگر وہ light ایک لمحے بھر کے لیے آپ کے سامنے آئی تو Fourier transform آپ کو بہت ساری frequencies دے دے گا وہ آپ کو precise answer نہیں دے گا کیونکہ وہ اس کو ایک exposure چاہیے کہ ایک اچھا خاصا exposure ہو پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ اچھا ہے اس میں فلاں frequency اس intensity سے فلاں frequency اس intensity سے but اگر آپ اس کو exposure دیتے ہیں مثال کے طور پہ ایک light signal ہے آپ بہت دیر کے لیے وہ light on رکھتے ہیں yes then then the Fourier transform will able to tell you کہ اس میں جو ہے وہ آپ کو pinpoint کر دے گا کہ yes this was the frequency of that light but in that case آپ نے time کی precision کھو دی کیونکہ آپ نے وہ light جو ہے وہ پورے ساٹھ سیکنڈ چلا دی so that is the problem کہ ایک function اور اس کے فوریر transform میں سے آپ ایک وقت میں ایک ہی چیز جو ہے وہ precision سے حاصل کر سکتے ہیں اور یہی آپ کی پھر physics میں وہ Heisenberg uncertainty principle کی شکل اختیار کرتے ہیں so now coming back to my very shallow example but I feel that that would be effective کہ وہ Taylor آپ کو یہ کہہ رہے درزی آپ کو یہ کہہ رہے کہ دیکھیں یا تو آپ جو ہے اگر آستین لمبی کرتے ہیں تو دامن چھوٹا ہو جائے گا اگر دامن لمبا کرتے ہیں تو آستین آدھی کر لیں you can't control the function and its فوریر transform یہ challenge تھا آپ کے پاس so مرینہ کو یہ challenge confront ہوا کہ اپنی E8 کی density کو best ثابت کرنے کے لئے she had to you know fight with the uncertainty principle she had to defy uncertainty principle which is جو بھی آپ کے function اور اس کے فوریر transform کا پیر ہوگا اس میں وہ مسئلہ لاحق ہوگا anyway سو وہ پھر اس نے میں آغاز میں ان سے بات کھا تھا کہ بہت مشکل قسم کی number theory استعمال کر کے ان فیکٹ اس ٹاک میں بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں اگر آپ گوگل کی limit دیکھنا چاہتے ہیں کہ where گوگل ends تو آپ گوگل کو E8 lattice لکھ کے دیں اور تیرہ results کے بات گوگل ends دوسرا جو اس میں اس نے استعمال کی اس نے فوریر transform کی eigen values استعمال کی this is also such a topic کہ آپ گوگل پہ لکھیں تو تیرہ پیج بعد آگر گوگل ends تو یہ سارے بڑے difficult topics تھے تو مرینہ نے ایسا کیا کہ اس نے فوریر transform کی eigen values اس کو tweak کر کے اور اس میں modular forms استعمال کر کے I'm sorry for the fancy jargon but that is how difficult that work was تو اس نے ایسا ایک function construct کیا so اس کی construction میں نہیں دکھا سکتا but I'll just show you the function and then I would like especially اس پارت پہ you know کہ how difficult it is to tweak the function اور اس کا Fourier transform simultaneously اور پھر اس میں انہوں نے okay so I'll show you the function اور perhaps اس کا Fourier transform بھی کہ وہ function جو آخر میں آیا اس کی شکل کچھ اس طرح کی تھی recall that the function ہم نے demand کیا تھا کہ after certain value it should be less than zero اور Fourier transform کو ہم نے حکم دیا تھا کہ it should lie above the x-axis is now again for the general audience jab کوئی curve جو ہے وہ آپ کے اس horizontal axis سے pass کرتا ہے تو that is the solution of that equation so these are special points جہاں وہ touch کر رہے x-axis go horizontal axis now in points کی بھی ایک اچھی داستان ہے کہ جب یہ لوگ proof کر بھی رہے تھے بہت ساری چیزوں کا اپنے analysis میں مارینا ویوزافس کا تو انہوں نے بہت ساری terms کو discard کر دیا اب how can you discard you know اکثر میں اپنے students کو یہی بات کرتا ہوں کہ آپ ایکویشن میں سے اچھک نہیں سکتے چیزیں آپ نے explain کرنے کہ وہ کہاں گئی term but they discarded many terms in their analysis تو اس کو circumvent کرنے کے لئے انہوں نے propose کیا کہ جہاں جہاں آپ نے discard کیا ہے so these are the lattice points تو وہاں function کی قیمت ہی zero کر دو you see اب یہ ساری فرمائشیں ہو رہی ہیں کہ function ایسا ہو اس کا Fourier transform ایسا ہو یہاں یہاں وہ function zero ہو لیکن وہ کون سا function so these are your points square root 2 square root 4 which is 2 of course square root 6 square root 7 and so on similarly ادھر ہے exactly وہ آپس میں match کر رہے the f and f hat so میں بس اس کو پھر یہاں discuss کر کے i'll just end کہ this shape coming up with this shape is very remarkable ہے کیونکہ اس میں انہوں نے پسند سے نہ صرف roots لائے بلکہ for the general audience i would like to tell notice the difference in the other roots and square root 2 that it passes through the x-axis but for the other numbers it does not pass the x-axis it only touches the x-axis and then reverses back so this phenomena is basically called so this isolated one is called the single root there is one term in that function that I very confidently understand and that is a factor of minus four sine square pi r square by two so you can see the flip otherwise sinusoidal wave is you know sine square wave that will be above the x-axis but it is below the x-axis because of this factor of minus sorry yes this was between minus four and zero and your amplitude is decreasing again this can be a representation of that you are accurately right yes there is another factor here but I just you know to to motivate the joh log agar dekhna chahe there is this website called wolfram alpha dot com us mein mein ne is ko feed kia it's very easy to input this thing or anything in wolfram alpha dot com it will give you a similar not this thing but but joh hummare discussion mein cheeze hai na now this has roots at exactly square root 2 square root 4 square root 6 square root 8 because otherwise madina wo na mila sakti juxtapose na karti apne solution ke saath is factor ko it has to obey you know wo sara joh rules hai jih 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 us pahe hai and that's why joh ap function banayenge to woh joh pranhi saari apke build up kiya hai to us ne consistently us ko satisfy karna so you know that's just you know ek halki si apko motivation mil jati he ke us muskil se modular form se ai uae function ka e thoda sa his sa hud calculate karke dek sakte hai so so this is the function but again how they derived it wo sara bada complicated hai but I would now end here or you know anybody koji question ask kar sakte and again I would like it should be an open discussion or chunke here especially joh ye part tha function or us ke fourier transform ka or uncertainty principle ka to I am sure ke here dr. purwais ko or dr. hassan azad ko they would know better than me to maksud ye ke audience ka fayda ho to they can also contribute and mujhse to pooch thank you thank you sir modular forms modular forms modular forms benyadi طور پہ جو function ki exact shuckle us main modular forms ko استعمال کرتے وہی بنیادی کوئی لیالجبرہ سنینہ ہو اییٹ تو لیالجبرہ سے ریلیٹر نہیں کوئی لیالجبرہ کی knowledge نہیں majorly وہی ہے modular forms ہی ہیں آگے پھر وہ laplace transform وغیرہ بھی کہیں لگاتے ہیں but that shouldn't be complicated لیکن مسئلہ یہ تھا نا کہ وہ جو کام کرتے ہیں modular form کا اور جو اس میں number theory میں series ہوتی ہے theta series وغیرہ بہت سارا تو چونکہ مجھے بالکل idea نہیں تھا فوریر کا کام چلے پھر میں سمجھ سکتا تھا فوریر transform وغیرہ کے ساتھ وہ اس کی تھوڑی periodic وغیرہ کو دیکھ رہے تھے تو مطلب جیسے میرا ایک اندازہ یہ ہے کہ یہ ایک periodic problem مثال کے طور پر I was just wondering کہ اس میں فوریر جو کوہن نے تھیرم دیا تو فوریر میں کیوں اس کی آئیں bounds I was wondering that کہ فوریر transform کی شکل میں ایک فنکشن اور اس کے فوریر transform میں کیوں اس کی bounds آئیں upper bounds تو because سفیر پیکنگ problem is a periodic problem ایک periodic problem in the sense کہ اپنے ایک finite region نہیں ہے جب ہم سفیر پیکنگ کہہ رہے ہیں تو انفینیٹ problem ہے اور انفینیٹ وولیوم جو ہے وہ problem ہے سو اینیبوڈی جو آخر میں اگر آپ لو دو لیٹ آئے تھے بات آپ سکھ آسکھ 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 سر 24 دیمینشنز میں پرسنٹیج آپ کو پتا ہے جو optimal پیکنگ ڈسکور کی تھی 24 دیمینشنز میں تو اس کی پرسنٹیج کیا ہے اس کی تو 25 پرسنٹ آسکھ اس کی پرسنٹیج تو میں شاید نہیں بتا سکتا بات آسکھ اس کی انترسٹن ہے اس کی حوالے سے وہ میں ضرور آپ کو بتا رہا چاہوں گا آسکھ 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 میرا مقصد یہ ہے کہ Mathematics at the end of the day I'll still content کہ جب ہم اس طرح کا کام کرتے تو Maths کو آسان بنانے کے لئے کرتے نہ مشکل بنانے کے لئے کرتے تو what is so special about 8 and 24 بالکل اگر elementary میں کوئی بھی بتانا چاہے جو پیچھے بھی ہیں لوگ what is 8 24 سے آپ کے ذہن میں پہلی بات کیا آئے گی right 8 اور وہ دونوں 8 کے پہاڑے میں آتے ہیں that's it you know so اس میں انہوں نے یہ کام ضرور کیا ہے جو آپ کے ہے کہ اب چونکہ 8 کے لئے ان کے پاس shortest length کیونکہ shortest length بھی ایک بڑا ان کا important number ہوتا ہے تو 8 کے لئے آپ کے پاس shortest length آئی square root 2 اور 24 کے لئے جو shortest length آتی ہے وہ آتی ہے square root 4 that is 2 تو اس سے وہ لوگ interpolate کرتے ہیں 16th dimension کو because 16 بھی multiple ہے 8 کا so what do you think کیا interpolate انہوں نے کیا ہوگا کی اگر 8 dimension میں square root 2 ہے 24 میں square root 4 ہے تو in 16th dimension they propose that the shortest length will be square root 3 تو یہ تعلق ہے اور وہ کافی ہے تک صحیح وہ number ہو ہے but again the problem is you know proof is in the pudding والی بات کہ وہ proof کون کرے Numerically مرینہ ویازوفزکا کا basically کام یہ تھا کہ انہوں نے فنکشن کنسٹرکٹ کر لیا for the first time لیکن کوہن نے existence proof کر دی کنسٹرکی کوہن کوہن نے existence proof کی تھی اور وہ سو پیسیمیسٹک اس نے کہ اب یہ کوئی رامانو جن کے پائے کا ہو اور وہ لکھتا ہے کہ کوہن نے جب کی تھی کیونکہ مرینہ نے فیلز میڈل لیا تو شی مست بی اندر فورٹی تو ٹو 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 میں تو کوہن ریزلٹ تو اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ رامانو جن کیلبر مند would be required to do this تو yes that is you know i understand جو maths کے لوگ ہیں وہ understand کر سکتے ہیں کہ ہم maths میں بہت existence اور uniqueness کی بات کرتے ہیں میں کہ میرے بات بات کی آپ کو یہ ہتھیال لانے کی زورت بڑھ گئے ہے there is a lady اور وہ ان کے پاس کچھ خورپا سا ہے گاس کا تو میں لیک ہو نے سزا تو نہیں رکھی کہ ٹا چھ نا جائے سر 24 dimensions بھی اسی طرح کا کوئی function ڈھونڈ پڑا تھا کیونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہفتے بعد کوہن اور لوگوں نے 24 dimensions کے لئے پروف کر دیا اب ہنف کمار جو ان کا کولابوریٹر تھا بہت پرانا کوہن جو اس میں سینئر ایک طرح سے آدمی تھا مرینہ سے سینئر ہفتہ ان کو لگا ٹھیک ہے میں بھی آئی شوڈ انویل کے میں تو جون سے کام کر رہا تھا اس چیز کے اوپر ٹھیک ہے پچھلے جون سے تو مجھے تو چھے ماہ لگ گئے سمجھتے سمجھتے کیونکہ نہیں آرہی تھی الیمنٹری باتیں بھی نہیں سمجھ آرہی تھی فنڈیمنٹل ڈویین کا ایریا نہیں نکل رہا تھا بھی بھی ایریا بھی ہونست سو 24 dimension is difficult there the lattice is called leech lattice وہ بھی مشہور ایک lattice ہے تو اگین یہ سارا جادو ہے 8 کے multiples ہونے کا چونکہ انہیں ٹھیک سمجھ آگے کہ اگر 8 کا multiple ہے تو then they knew کہ اچھا وہ 8 lattice ہوگا corresponding 24 dimension میں leech lattice ہوگا تو these lattices were اپنی وجوہات کی وجہ سے پہلے سے well-known تھے اور جیسے میں نے یہ بھی بات کہیں لوگوں کو اس زمانے میں پتا تھی کہ ان lattices کا سفیر پیکنگ سے تعلق ہے یہ بھی میں پڑھا ہے کہ یہاں تک لوگوں کو پتا تھا but the problem you had you know upper bounds کہ numerically وہ calculate کرتے تھے سفیر پیکنگ problem کو جس ترہ بھی numerically وہ optimization وغیرہ سے linear programming سے solve کھتے ہیں لیکن اس میں ان کے پاس ایک اس طرح کا graph آتا تھا so with this peak at 8 and 24 ایک ہمارے پاس جو so to speak کہ آپ کی lower bound اور upper bound جو ہے وہ match کر رہی ہے یا ہمارا experimental numerical result match کر رہے with the upper bound so there exists a function which will prove the optimality of the problem optimality to mele خیال se Kohan نے proof the optimality کیونکہ ہمیں صرف یہ proof کر نا تھا کہ if this function exist then pi 8 by 384 is the optimal packing for 8 dimensions بس یہ صرف وہ چین آو ریزننگ یہ تھی تو Kohan نے proof کر دی کہ یہ function exist کرتا ہے تو اسے امپلائے ہو گیا کہ وہ تو کو نے کر دیا کہ یہ optimal packing ہے اس نے بس یہ کنسٹرکٹ کر دیا اس نے وہ function exactly کنسٹرکٹ کر دیا بھلہ یہ کنسٹرکٹیو میتمیٹکس ہوتی ہے ایک یہ کہ Prove by contradiction سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز proven ہے چونکہ I know آپ کا تو ہے maths کا background مطلب دیکھیں these are you know maths کی اس میں wonderful چیزوں میں سے نا کہ existence and uniqueness theorems کی ہم بات کرتے ہیں تو مطلب I would like to think of this in terms of theology کہ you know existence تو مطلب میں نہیں کوئی اس طرح کی بات sensitive بات نہیں کرنا چاہتا I just want to say کہ God exists لیکن اب وہ کہاں ہے ٹھیک ہے تو that part is also important part of it کہ میں چھو سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ تو existence لیکن آپ جس angle سے کہہ رہے تو مطلب میں تھوڑا سے اس میں ویسی you know just for the heck of it میں disagree اس طرح سے کروں گا کہ existence you know it's debatable کہ existence بڑا کام تھا یا اس کی construction بڑا کام تھا but the way now the history is presented کیونکہ وہ conditions اس میں دیکھیں زیادہ بات وہ ہی کرنے لائک ہے کہ full year اس کا transform جو ہے اس کو جس طرح سے اس نے control کیا ہے that is really commendable کیونکہ آپ نے existence تو show کر دی لیکن وہ آپ نے ایس بیسٹ کی existence شو کر دی کہ اس کو کون ڈھونڈے کون تلاش کرے تو آپ نے ثابت کر دیا کہ yes it exists لیکن there's no way to construct it تو وہ بات ہے کہ کنسٹرکت ہمارے پاس ہو گیا تو ہمیں تھوڑی آسانی لگتی ہے کہ ہم ٹھیک ہے اس کو جی ہے آپ read کر سمجھ سمجھ سکتے اب تو ہو گیا نا تو کام آسان لگتا ہے سر I would like to add to your point that existence show کرنا ہی کافی نہیں ہے میرا خیال ہے کیونکہ جو کالیرز کنجکچر ہے اس کا بھی existence نے شو کیا کہ it can go lesser than an arbitrary function but اس کو 4 2 1 پہ ڈ ہو نا ہے تل کو یہ show ابھی تک نہیں ہوا تو an arbitrary function exists that is جو کام تو ہے لیکن شاید وہ اتنا نہیں ہے کہ جتنا ایک pin پوائنٹ کر کسیز کو find کرنا کہ this is the exact explicit function that we were looking for مرلب جب ہم نے undergrad maths مرلب نئی شروع کی تو یہ ہی وہ نئی terminology تھی جو ہمیں بڑا fascinate کر تھی solution existence and exhibition تو وہ بات بھی ہے کہ solution exist نہیں کرتا اور اگر اس کی کوئی form نکال لیتے دکھانے کے لیے but the point is کہ it does not exist بہت سارے cases میں even in simple algebra بھی آپ کوئی ایک function کی form لکھنے کو لکھ سکتے ہیں but اگر وہ exist ہی نہیں کرتا so I mean آپ you know آپ 1 over x لکھ سکتے ہیں but unless you specify the domain تو وہ zero پہ نہیں exist کرتا it's not well defined so something on those lines میں کہنا چاہا رہا ہوں but yes یہ دونو ہی اپنی جگہ interesting matters ہیں of course existence نہ ہوتی تو بڑا مشکل تھا exhibition نہ ہوتی construct نہ ہوتا proof تو وہ بھی تھا دونو کہ دیکھیں اس میں in fact I wanted to you know ایک end میں میں یہ چیز میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو میں جس طرح سے اس کو پڑھا تو I can't help but being inspired by کہ it is a you know it's not a one man ایک آدمی جو ہے one hero story نہیں ہے اس میں بہت لوگ تھے ایک کیپلر صاحب تھے پھر ایک کوئی heriot صاحب تھے پھر ایک توت صاحب آئے تھے بیچ میں اور کئی لوگ آئے پھر یہ کوہن آئے پھر آخر میں جو ہے so step by step آئے وہ چیز پراؤگریس کرتی ہے اور سب کا contribution آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بیچ میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کوئی اچھے اس طرح سے بہت نامور mathematicians نہیں تھے but they nevertheless contributed to اصل میں ایک ہاں وہ نام میں نے شاید لکھا نہیں تھیو کے نام سے ایک تھا تو وہ شاید اتنا صحیح 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 okay so there are no online questions then okay we'll end okay thank you so much thank you so much thank you so you so out k k live who